نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ کو اپنے ماہولیاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دعصلاق زافی الیکٹریشنز کی فوری ضرورت ہے اور مرد الیکٹریشنز کی کمی کے سبب خواتین الیکٹریشنز کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے برطانوین شریعتی ادارے کے مطابق اس شعبے میں اگر خواتین کو درپیج چیلنجز کو حل کر لیا جائے تو اس مسئلے سے نپڑنا آسان ہو سکتا ہے نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق روایتی طور پر اس الیکٹریکل شعبے میں مردوں کی اکثیت کام کرتی ہے اور اسے مردوں کا شعبہ ہی سمجھا جاتا ہے امریکہ جیسے طرح کی آفتہ میں مالک میں بھی صرف دو فیصد خواتین الیکٹریشنز کام کر رہی ہیں تاہم اب امریکہ کو اس شعبے میں ورگرز کی شدید کمی کا سامنا ہے کیونکہ اب امریکہ ان دھنکی بچائے گاڑیوں اور امارات کو بجلی سے چلانے پر کام شروع کر رکھا ہے ریوائزنگ امریکہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو دو ہزار پینتیس تک کاربن الودگی سے پاک بجلی کے منصوبوں کی تحت سولر پینلز نصب کرنے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سریشنز بنانے اور ہیڈنگ پمپ لگانے کے لیے دس لاکھ الیکٹریشنز درکار ہیں امریکی بیار آف لیبر کے اداد و شمار کے مطابق دو ہزار اکیس میں امریکہ میں ایک الیکٹریشن کی سلانہ تنخواہ ساٹھ ہزار ڈالر سے زیادہ تھی جبکہ دیگر تمام شعبوں میں ورگرز کی تنخواہ پینتالیس ہزار ڈالر کے لگ بھگ تھی امریکہ میں ماہر الیکٹریشنز اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں امریکہ میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے اور گھروں کو بجلی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے